اپس نمبر 48 کے سٹرٹنگ ہوتی ہے اور روئنگ کنگ جیفیو سے کہہ رہا ہوتا ہے میں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ تمہارے کان خالی خالی ہے اور ییلو یہ وہ بالیا ہے جو کہ تم نے پچھلی بار چھوڑ دی تھی ییلو اسے پہن لو اور لوگوں کو دیکھنے دو کہ تمہارے پاس یہ ہے اور ان کے پاس یہ بالی نہیں ہے پھر جیفیو کہتی آخر کار تم نے یہ کس نوول میں دیکھا پھر جیفیو کہتی ہے روئنگ کنگ تم اچانک پاگل کی ہو جاتے ہو پھر روئنگ کنگ کہتی ہے جیفیو تم جس آنا تھالے جا رہی ہو تو اس آنا تھالے کا نام کیا ہے تب جیفیو کہتی ہے یہ سریپیک سیوگ ہے لیکن میں جس آنا تھالے جا رہی ہو وہاں سے مجھے گود لیا گیا تھا اور اس کا نام اینجل آنا تھالے ہے یہ سنتے ہی روئنگ کنگ حیرانی سے کہتا ہے کیا اینجل آنا تھالے اور اسے حیران ہوتا دیکھ جیفیو اس سے کہنے لگتی ہے کیا ہوا روئنگ کنگ کیا تم اینجل آنا تھالے سے پریچت ہو کہتا ہے ہاں کیونکہ اس کی ستھاپنا میری ہی مام نے کی تھی یہ سنتی جے فیو چوک جاتی ہے اور من میں کنے لگتی ہے اچھا تو اب پتا چلا ہو جے کہ ہم دونوں کافی پہلے سے ایک جیسے ہی ہے اور پھر صرف ٹوٹر میں انجل آنا تھالے دکھایا جاتا ہے جہاں پر کچھ بچے برف میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور وہیں آنا تھالے کی دین کھڑکی سے بچوں کو دیکھتی ہوئے کہہ رہی ہوتی ہے ہمارے یہاں پر منورنجن کے لیے زیادہ کچھ نہیں ہے بس ایک پلے گراؤنڈ ہے کھیل کچھ کے لیے اور اس آنا تھالے میں وکلانگ بچوں کو باقی بچوں سے بلکل بھی الگ نہیں کیا جاتا وہ سبھی لوگ ایک ساتھ کھیلتے ہیں اور اس لیے انہیں بلکل بھی الگ محسوس نہیں ہوتا اور اکثر ہمیں وکلانگ بچے ملتے رہتے ہیں اور انہیں سرجری کی ضررت ہے پھر جے فیو کہتی ہے ہمارے فانڈیشن میں ایک سپیشل پروجیکٹ ہے اس میں ضرورت کے حساب سے ہم آپ کو فانڈ دیں گے ابھی وہاں کام کر رہی ایک لڑکی بچے کو لے کر آتی ہے اور وہاں جے فیو حیرانی سے کہتی ہے کیا ہوا اس بچے کو وہ دین کہتی ہے اس بچے کا نام میاؤں ہے اور اسے نیمونیا ہے اور وہ مسلی کو پکڑے بینا نہیں سوتی پھر جے فیو کہتی ہے ابھی اس بچے کی حالت کیسی ہے تب وہ لیڈی کہتی ہے میاؤں ابھی بہتر ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آسپٹل میں اسے بھرتی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور پھر تب ہی جے فیو کی نظر اس کے ہاتھ پہ پڑتی ہے اور حیرانی سے کہتی ہے یہ کیا ہے تب وہ لیڈی کہتی ہے سنا تھالے میں ہر ایک بچے کے پاس یہ ہوتا ہے تاکہ ہم ان کی پہچان کر سکے تب جے فیو کہتی ہے اچھا ایسی بات ہے اور پھر وہ من میں کن لگتی ہے یہ کنگن تو جانا پہچانا سا لگتا ہے مانو اسے کہیں دیکھا ہے میں نے اور پھر وہ اپنے فون میں اپنے بچپن کی فوٹو دیکھتی ہے اور کہتی ہے یہ تو سیم کنگن ہے اور پھر وہ من میں کن لگتی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ کنگن میں نے یہاں دیکھا ہے میں نے کہیں اور بھی دیکھا ہے اس کنگن کو اور گائززی کے ساتھ اپیسو نومر 48 یہاں انڈ ہوتا ہے پسنا ہے تو لائک اور سسکرائب جروع کریں ملتے آپ کو جلدی نیکسٹ اپیسوڈ میں